اسلام علیکم وزیس ناصرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب اور آج ایک بڑی اہم پرادک کے اوپر میری یہ بات ہے اور وہ انگریڈنٹ جو ہے وہ سالٹ جو ہے وہ سالٹ کا نام ہے سلو سٹازول سلو سٹازول یا مارکیٹ کی اندر ایک ٹیبلٹ فارم جو برانڈ آتا ہے اس برانڈ کا نام ہے ٹیبلٹ پلیٹ آل تو سوال یہ ہے کہ اس سلو سٹازول یا پلیٹ آل کا جو رول ہے ریکٹائل ڈسپنشن کے اندر آیا ہے یا نہیں ہے لیٹیسٹ اسٹڈیز کے اندر یہ کلیرلی مینشن ہوا ہے کہ یہ سلو سٹازول جو ہے ویسے ہم سی وی اے سیری برو ویسکیور ایکسٹنٹ کے جو کیسے ہوتے تھے کہیں نہ کہیں جو کلات وغیرہ جو ہے وہ باڈی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے سیویر ایتھرو اسکروسس جو ہیں وہ پیدا ہوتا ہے نیرو جنیک ڈساڈر پیدا ہوتا ہے تو ان ڈساڈر کے اندر جو ہے وہ ہم پلیٹ آل یا یہ سلو سٹازول جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں لیکن پارٹیکیولرلی اس کی جو کمپوزیشن ہے یہ کمپوزیشن جو ہے وہ سلو سٹازول کی جو ہے وہ آیا ایریکشن کے اندر بھی بہترین ہے یا نہیں تو دیکھیں سلو سٹازول جو ہے یہ بلڈ تھنر ہے بلڈ تھنر کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو کلاتنگ لیول ہے بلڈ کی اس کو کم کر دی ہے تو جب کلاتنگ لیول کم ہوگی تو کہیں بھی پلیگ جو ہے وہ بڑھنے کے امکانات جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں تو خاص طور پر وہ مردہ اثرات جن کے پینس کے اندر جو ہے وہ بلیک بن جاتا ہے جن کے پینس کے اندر پیرونیس ٹیسیز ہوتی ہے کرویچر بن جاتا ہے ایک سائیڈ کے اوپر پینس جو ہے وہ مر جاتا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر مر جاتا ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر مر جاتا ہے نچلی سائیڈ کے اوپر مر جاتا ہے اوپر والی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ادائیسا جو ہے وہ ایریکشن کے طوران بڑا ہوا ہوتا ہے ایریکشن ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ اندر جو ہے وہ ایک پینس میں گھٹلی بنتی ہے اور وہ گھٹلی جو ہے وہ ایک پلیک ہے اور وہ پلیک آ گیا کسی بھی وین کے اندر پلیک آ گیا کسی آٹری کے اندر جو ہے وہ پلیک بن گیا بلکل اسی طرح جس طرح کے پینس میں پلیک آتا ہے تو یہ پلیک جو ہے وہ آپ کے برین میں جب آتا ہے تو آپ سیری برو ویسکیور ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی ہیں یہ پلیک جو ہے وہ کہیں ہرڈ کی کسی آٹری شریعان یا کسی جو ہے وہ وینیس سپلائی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہرڈ اٹیک پیدا ہوتا ہے تو ایسی کنیشن کے اندر پلیک کو ریموو کرنے کے حوالے سے ہم جو ہے وہ سلو سٹازول زیادہ رکھتے ہیں یعنی کہ پلیٹال کا استعمال کرتے ہیں اور یہ پلیٹال یا سلو سٹازول جو ہے یہ اسے پلیک کو جو ہے وہ اپساب کرتی ہے اور پلیک جو ہے وہ باس یعنی اس شریعان سے خارج ہو جاتا ہے تو اس سے یہ کلیر واضح ہو گیا کہ سلو سٹازول جو ہے وہ پیرونیز ڈیزیز کے اندر بھی اپلیکٹ دیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا جو بلڈ ہے بلڈ تھنر ہم استعمال کریں گے جب آپ کا بلڈ جو ہے وہ تھن ہو جائے گا تو بلڈ جو ہے وہ وینس سے یا جو آٹریز ہیں ان سے جو ہے وہ باس آنی پاس ہو جائے گا اس میں جو ہے وہ کہیں بھی دکت وغیرہ مشکلات نہیں ہوگی اور جب بلڈ تھن ہوگا تو نائٹرک آکسائٹ لیویل جو ہے وہ آپ کے سرکولیٹری سسٹم کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے گی جب نائٹرک آکسائٹ کی لیویل بڑھتی ہے تو آپ کا جو وینیس سسٹم ہے آپ کا جو آٹریل سسٹم ہے وہ بائیڈن ہو جاتا ہے جب آٹریز وینس وغیر آپ کی وائیڈن کشادہ ہو جائیں گے تو ان سے جو ہے وہ بلڈ بہا سانی پاس کرے گا جب بلڈ بہا سانی پاس کرے گا نائٹرک آکسائٹ کے بڑھنے کی وجہ سے تو سائیملٹینیسلی وہ بلڈ جو ہے وہ آ کر آپ کے پینس میں جمع ہو سکے گا جب پینس میں زیادہ بلڈ آئے گا جمع ہو گا تو آپ کی ایریکشن جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط اور زیادہ جو ہے وہ دکڑی پیدا ہو جائے گی تو اس میکینزم آف ایکشن کے طور پر یہ بہت ساری سٹڈیز کے اندر جو ہے وہ منشن ہوا ہے کہ یہ جو ٹیبلیٹ پیلیٹ آل ہے یا سلو سٹازول جو انگریڈنٹ ہے یہ بڑا ایفیکٹیو ہے خاص طور پر جو ایمپورٹینسی ہے اس کے اندر ایریکٹائل ڈسفنکشن کی کنڈیشن ہے پھر وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن نیوروجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ سیوئر ایتھرو اسکلوروسس کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو یا وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ کسی سائکوجینک ڈسارڈر کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو تو سلو سٹازول جو ہے وہ فیلو آف بلڈ جو ہے وہ بڑھاتی ہے بلڈ بیسلز کے اندر اور اس حوالے سے آپ کی ایریشن میں جو ہے وہ کافی ہے تک ایمبرومینٹ ہو جاتی ہے اور جو پور بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے وہ کافی بہتر بن جاتی ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم موسیقی